سردیوں میں گیس نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم خواتین سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہوتی ہیں اور سلنڈر استعمال کرنے سے ہمارے برطن بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں میل پکڑتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں تو میں بہت ہی آسان سی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ کو کوئی مہنگے خرچے کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے صرف تین چار ڈروپس آپ ڈالیں گے اور آپ کا برطن انتہائی چمکدار ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے بلکل ابھی بزار سے خریدا ہوا ہو نیا برطن ہو تو چلیے بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے یہ تھوڑا سا ڈیمو تو میں نے آپ کو دکھا ہی دیا ہے اور دیکھ سکتے آپ کتنے ایفیکٹیو ریزلٹس ہیں اس کے تو میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دے یہاں پر یہ جو ڈیش ووش لیکوڈ ہم بنا رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو مہنگے کرچے نہیں کرنے کوئی شیمپو بیس نہیں آپ نے لینی آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل لیمن میکس بار لے لینا ہے لیمن میکس بار تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہم لیمن میکس بار سے ہی یہ لیکوڈ تیار کریں گے شیمپو بیس کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی دراز سے خرید نہیں پڑتی ہے وہ پڑی پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ لیمن میکس بار سے بھی آپ کے اتنے ہی ریزلٹس آئیں گے جتنے کی شیمپو بیس سے آتے ہیں یہاں پر میں نے لیمن میکس بار لیا تھا بڑے والا اور اسے میں نے رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا تاکہ وہ نرم پڑ جائے اسی طرح سے اگر آپ بھگونا چاہے بھگو سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں بھگونا تو آپ اسے فریشلی لاکر گریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اسے پین میں ایڈ کرنا ہے فلیم ہم نے انتہائی لو رکھنی ہے تاکہ ہمارا سابون نیچے نہ جمع اور ہلکی آگ پر اس کو میں سارے کا سارا میلٹ کر لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایزی لی میلٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ نے گریٹ کیا ہوگا تو آپ کا جلدی میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد لیمو تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہم نے دو تین لیمو لے لینے ہیں اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور لیمو بھی ایڈ کر دینا ہے لیمو کا بتانے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کتنے چمکدار یہ آپ کے برطن بنا دے گا جب یہ سیٹریک ایسٹ چھوڑے گا اپنا اس سابون میں تو بہت ایفیکٹیف ریزولٹ دے گا یہ لیکوڈ جو ہم تیار کریں اس سے آپ اپنے برطن بھی ووش کر سکتے ہیں اپنا گھر کے جو چولے گندے ہو جاتے ہیں تیل جم جاتا ہے اپنے کیچن کی کوئی بھی چیز آپ ساف کر سکتے ہیں اس لیکوڈ سے آپ کا کیچن بلکل چم چم کرے گا جیسے ہر چیز نہیں ہو اس کے بعد بھی ہم نے ایڈ کرنا اس میں کالا تیل کالا تیل موسٹلی ہر گھر میں موجود بھی ہوتا ہے اور ایزی لی جن گھر میں موجود نہیں ہوتا پنسار کی دکان سے آپ کو سستہ سب مل جائے گا اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا اس میں کاسٹک سوڈا ہاف ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون بھر کے ایڈ کرنا ہے کاسٹک سوڈے کی کوانٹیٹی آپ نے کم رکھنی ہے لیکن اگر جن بھینوں کو کاسٹک سوڈے سے ایڈیٹیشن ہوتے ہیں تو وہ سکپ بھی کر سکتی ہیں لیکن کاسٹک سوڈا ہر لیکوڈ ہر سابون میں پایا جاتا ہے اس لیے یہاں پر میں نے کاسٹک سوڈا بھی ایڈ کیا ہے اگر آپ کاسٹک سوڈا ایڈ نہیں کرنا چاہے تو آپ نمک کے دو چمچ بھر کے ایڈ کر لیجئے یہ بھی اتنا ہی ورک کریں گے اس کو ہم نے پکا لینا ہے لو فلیم پر اس کے بعد ہم نے اسے گرم گرم میں کنٹینر میں کنورٹ کر لینا ہے سٹرین کر لینا ہے چھان لینا ہے اچھے سے کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کا سابون برتن میں ہی جم جائے گا اس کے بعد یہ آپ پتیلی کی حالت دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہو گئی ہے سلنڈر سے یہاں پر میں تقریباً 3-4 ڈروپس کے قریب ہی لے رہی ہوں اور یہاں پر میں آپ کو ریزرلٹس دکھاتی ہوں دیکھئے گا کتنے امیزنگ ریزرلٹس ہیں بہت زبردست یہ لیکویڈ بن کے تیار ہوا ہے کوئی آپ کو زیادہ خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں لیمن ویکس بھی اور لیمو بھی اور نمک بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو جو مہنگے مہنگے شیمپو بیس ہم لوگ آرڈر کرتے ہیں ان سے ہزار گناہ زیادہ بہتر ہے یہ صرف یہ جو گیس ہوتی ہے آرٹیفیشل گیس ہوتی ہے سلنڈر میں تو وہ برطن بہت زیادہ کالے کر دیتی ہے اس وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے امیزنگ ریزرلٹس ہیں ایک بار آپ یہ بنا لیں اور آپ کا یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ایزیلی چلے گا کیونکہ 3-4 ڈروپس تو ایزیلی یوز ہونے ہیں بس بہت زبردست ریزرلٹس ملیں گے آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی اور بغیر پیسوں کے چھٹ سے میں نے آپ کو ریمیڈی تیار کرنا بتا دیا ہے تو اب تو آپ لوگ خوش ہو جائیں اور آپ نے میری پچھلی ویڈیوز اتنا مجھے پیار دیا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ